آپ کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ میں نے بار بار یہ بات آپ کے سامنے رکھی کہ کس طرح سگرٹ کی سنت کو یہ جو مریم اورنگزیب کے کہنے کے اوپر مراد دی گئی اور کس طرح سے جو آئی ایم ایف کے کہنے کے باوجود انہوں نے سگرٹ انڈسٹری کو مراد دی جو مریم اورنگزیب کے ہزبنڈ ہیں علی تاثیر وہ اس وقت ایک بہت بڑی دنیا کی ٹبیکو کمپنی کے جو ریجن ہے اس کا وہ انچارج ہے اور پہلے بھی پشلی حکومت میں بھی ان کے سکینڈل آئے تھے کہ انہوں نے سگرٹ انڈسٹری کے لیے مراد لیں اور بڑے بڑے امیر لوگوں کے بڑے بڑے جو انفلونشل منسٹرز تھے ان کے بچوں کو پی ٹی سی ایل میں نوکریاں دی گئیں پی ٹی سی میں نوکریاں دی گئیں اور باقی لوگوں کے اوپر نوکریاں دی گئیں گے ٹبیکو ہماری کمپنیز ہیں ان میں نوکریاں دی گئیں اب یہاں پہ جو میں نے سکینڈل آپ کے سامنے لے کے آیا تھا میں نے بڑے کیا تھا کہ کس طرح سے سگرٹ انڈسٹری کو اربوں روپے کی مراد لے کے دیں مریم اورنگزیب نے اور یہاں پر اب یہ جو سکینڈل ہے اس کو کنفرم کان کر رہا ہے شہباز شریف وزیراعظم جو ہیں وہ مریم نواز کو بتا رہے ہیں کہ کیسے مفتا نے انڈیو فیورز دی سگرٹ انڈسٹری کو ذرا سنیا سگرٹ پہ شہباز شریف کہہ رہے ہیں کہ سگرٹ آئی ایم ایف کے کہنے کے باوجود سگرٹ کو جو ہے وہ اس نے ڈنڈی ماری اور کلیو ڈنڈی ماری اب شہباز شریف اپنے فائنس منسٹر کے اوپر واضح طور کے اوپر اس کو چارڈ شیٹ کر رہے ہیں کہ سگرٹ کی انڈسٹری کو اس نے جو مراد دیں وہ ڈنڈی ماری تھی اور کلیو ڈنڈی ماری تھی اور یہی وہ بات تھی جو آپ سے عرصہ پہلے میں آپ کے سامنے لے کے آیا تھا اس کے پیچھے لیکن مریم اورنگزیب کی مریم اورنگزیب کے جو ہسپنڈ تھے انہوں نے سگرٹ انڈسٹری کے لئے لابنگ کی اور آج جو ہم نے الیگیشن لگایا تھا وہ کوئی اور کنفرم نہیں کر رہا وہ خود شہباز شریف جو ہے وہ کنفرم اس کو کر رہے ہیں اب جو ہم نے اس کے پیچھے لئے